بلوچستان کے شہر تربت میں حلقہ تربت کے موجودہ صبائی وزیر سید احسان شاہ اور ثابت وزیراعلا بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ سمیت حکمرانوں کی مبینہ کرپشن اور ناکس کارکردگی کے خلاف تربت میں موٹر سائیکل اور کار ریلی نکالی گئی جس میں نوجوان کی بڑی تعداد شریک تھی ریلی کی قیادت سماجی رہنما آیاز قادر کر رہے تھے آیاز قادر داؤ دفصل اسلم قادر اور دیگر نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کرپشن عمامی نمائندوں کی وجہ سے تربت سمیت بلوچستان مسائل کے امبار بن چکا بجلی تعلیم صحت روزگار اور بارڈر ٹریڈ سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہیں تربت کے شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے گھریلو خواتین کاروباری افراد سمیت ہر طبقہ فکر متاثر ہیں لیکن اس مسئلے پر موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی لیکن ہر دور میں الیکشن کے وقت کے پر جھوٹی اور بلند و باند دعوے کر کے عوام کو اندھیرے میں رکھتے ہیں لیکن تربت سمیت بلوچستان کے عوام کرپٹ عوامی نمائندوں کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کر کے غم و غصے کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے دوربت میں اپنی عوامی مسائل کے حل اور سیاسی بہداری کے لیے احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے گزشتہ جو دوری حکومت میں جو کمران ہم پر مسلط کیے گئے تھے ان کے اگینس جو ہےنا ایک ریلی ریکارڈ کروانا دیکھو موجودہ حکومتوں نے ہمارے عوام کو ہمارے نوجوانوں کو کوئی خاص جو ہےنا نا دیولپمنٹ نہیں دیئے نا کہ ان کو روزگار دیئے بلکہ سب کرپشن کے لیے یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں اور ہم پہ مسلط ہوتے ہیں باقی آج کی ریلی میں ہمارا جو مین ایشو تھا لوگوں کے بنیادی حقوق تھے آمن آمان تھا روزگار تھا بجلی اور باقی جو روزمرہ کے معاملات کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو جاگر کرنا اور عوام میں آگئی لانا تھا مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں